ہم وطنوں کے ساتھ آج ایک بار پھر وہی تکلیف دے ماحول وہی جو چیزیں اندیا میں ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں اس میں جو ہے بہت تیزی بھی آ رہی ہے اور کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جو ریلیز یا اپنے اپنے ووٹرز کو رجانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ اس میں تمام پارٹیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ آج انڈیا میں یعنی دسمبر فیفت بلند شہر میں ایک ریلی ہوئی تھی آڈی ایل کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کس طرح کچھ سنگیوں نے آنکر اوپن فائل کر کے کتنے سارے لوگوں کو زخمی کر دیا جس میں تین لوگوں کی حالت بہت کرٹیکل ہے اور ان کو ہسپٹلز میں بڑے ہسپٹلز میں رکھا گیا یا بھیجا گیا ہے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی جب آپ کو سکتہ کی بھوک آپ کی کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور جیسے جیسے آپ سکتہ میں بھوک بڑھتی جاتی ہے یہ بھوک جو ہے وہ ایک کالا دیو بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور سیم ہیپننگ بیٹس پارٹی سبھی ساری پارٹیکل پارٹیز کا یہی نیچر ہے ان سب سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ سبتہ میں وہ ہمیشہ بہت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک باری پہ آ جاتے ہیں دوسری باری میں دوسری پارٹی آ جاتی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جو پہلے پارٹی یعنی اگر بیجے پی چودہ میں جیتی تھے تو انیس میں بھی جیتے ہیں لیکن ساری زندگی ڈیموکریسی میں بیجے پی بیٹھ رہے گی یہ بہت انیچرل ہے اور یہ بات اچھی طرح بیجے پی جانتی ہے شاید اسی لیے اب وہ سامدام دنڈ بھید سب میں آ گئے ہیں ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بائیس کا ایلیکشن اور اس کے بعد چوبیس کا ایلیکشن جیت جائیں آج ہم نے دیکھا کہ یونس جو ہے وہ حاجی علیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور دو بار اپنے ایریے میں وہ ایلیکشن جیت چکے ہیں ان کا وہاں اس علاقے میں بلانشائر کے اس کانسٹیٹونسی میں ان کا ایک پاورفل ایمپیکٹ ہے لوگ انہیں پیار کرتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ بیجے پی برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک تو ایریلڈی جیتے ہیں اور وہ بھی مسلمان کے ساتھ مسلمان کینڈگیٹ کے ساتھ یہ تو بیجے پی کے لیے یا آر ایس ایس کے لیے ایکسپٹیبیل نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے سنگیوں کو بیچ کر آہ فائرنگ کروا کے ان کو ہر طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اس میں حاجی یونس کے ساتھ ساتھ کئی اور ان کے جو سمرتک تھے وہ گھائے ہوئے ہیں اور انہیں ہسپٹنس میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس میں سے شاید دو یا تیر لوگ گھائل ہیں اور سیریز گھائل ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ صرف پارٹی کی بات تھی کیونکہ پہلے انہوں نے ہندو مسلم کا کیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ہندو اور مسلم ہی کی لڑائی ہے لیکن اب یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں رہ گئی ہے اب یہ ستہ کو ہتھیانے کی بات ہے جو وہ بہت شروع میں جب چوینٹی فورٹین کے الیکشن ہو رہے تھے تو آپ سب کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ پاور ہوگا اور یہ نئے بھارت بنے گا سچ بھارت بنے گا گرین بھارت بنے گا آئی ٹی ایمپروو ہوگی ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گے میں بہت بڑے بڑے خواب دکھائے تھے جو آپ سب کی آنکھیں کھول چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے پچھلے سات سال میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج زخمی ہوئے ہیں انکلوڈنگ پلیس والے آپ نے دیکھا کہ ایک پلیس کنمی کی بھی ہاتھ میں چھوٹ لگی ہوئی ہے اور بھی تھے تو وہ تو مسلمان نہیں ہے تو ان لوگ انہیں اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہمیں ہندو راج بنانا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرے یو اے پی اے لگا دو کوئی کوششن کرے ان کو اے نائے میں بھٹ کر دو تو وہ ایک سلسلہ بھی چل رہا تھا اور ابھی اس سے ہی پریشانتے پبلک لڑ رہی تھی کہ اب یہ شروع ہو گیا کہ اس بار یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں یا جو اپوزیشن ہیں یا انڈیویجوال جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں تو ان پر گولیاں چلا ہی جا رہی ہیں تو بھائی آپ تو ہندو مسلم لے کر چل رہے تھے نا تو یہ سارے تو مسلمان نہیں ہیں آپ تو ہندووں کو بھی مار رہے ان کو کس حساب میں مارا جا رہے ہیں ایک یہ بات ہی اور دوسری آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تی ای تی کا پیپر لیک ہو گیا اور کس طرح سے لوگ جو آئے تھے پیپر دینے وہ کس طرح سے روتے بلکتے دل مسوستے ہوئے گائے ہیں واپس مجھے نہیں پتا کرما لیکن کچھ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو یہ اس بات کا پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں ہماری بات سنی جائے ہمارے بارے میں کام کیا جائے بات کی جائے جو نئی روزگار نیتی آئی ہے اس کے خلاف ایجٹ ایجٹیشن تھا ان کا پروٹسٹ کر رہے تھے پہلے انہوں نے سب سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی انتظامیاں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی جو آئی اتھارٹیز ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ لکھنوں میں جا کر سونیاں گاندھی سے اور پریانکا گاندھی سے مل کر اپنی بات کہنا چاہتے تھے بچارے فٹ پاتوں پر سو رہے ہیں کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارہ ہیں آپ کو پتا ہے نورٹ انبیا بہت تھنڈا ہوتا جا رہا ہے دن فٹ پاتوں پر تھے لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھئے کہ اس ملک میں جو ہم اپنے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھارت مہان اس ملک میں یوہ اور یہ صرف یہ صرف ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف اس میں سبب مکس ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی پنجابی گجراتی مہراتی دلیت سب ہیں کیونکہ they are our student وہ ہمارے چھاتر ہیں ہم اپنے چھاتروں پر پولیس کو بھیج کے ڈنڈے بڑھوائیں گے اور وہ جائز مان کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کو ڈنڈے مارنے گولی کر مارنے دنگا کرنے فساد کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے یہ دو خبریں تھیں آج کے لیے لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے تو ہمیں امپروو ہونے کا موقع ملتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ آپ تک ہماری بات پہنچ رہی ہے تلین جائے بھارت جائے بھارتی ہے